بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم یونٹ نمبر نائن جس کا نام ہے ہنی بیز یعنی شید کی مکیوں کے بارے میں پڑھیں گے یہ ہماری یونٹ نمبر نائن ہے یعنی لیسن نمبر نائن ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو چلتے ہیں سباک درہا اوہ ٹائنی ہنی بی سٹنگ آن دے ٹری اے چوٹی شید کے مکی جو درہ پر بیٹے ہوئے ہو آجائے اور بتائے مجھے کہ کہاں سے آپ نے یہ شید حاصل کی ہے there's a question that often comes to our mind about ہنی بیز یہی سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شید کے مکی یہ کس طرح بناتی ہے we usually wonder how this tiny insect makes so sweet and delicious honey ہم عام طور پر حیران ہوتے ہیں کہ کیسی یہ چوٹی حشرات والی جانور بناتی ہے اتنی میٹھی اور ذائقہدار شید کو let's read today آج ہم پڑھیں گے some interesting facts کچھ دلچسپ حقائق about this wonderful creature اس حرام کن اس عجیب سی مخلوق کے بارے میں ہنی بیز اور پیویس انسکس نون فور their ability to collect نیکٹر from flowers and produce نیتیشیس ہنی شید کے مکیہ پولو سے رض جمع کرنے اور پرغیزائیت شید بنانے میں مشہور ہجارات ہیں they are usually mustard yellow and brown in color یہ عام طور پر سرسکی طرح پیلی اور پوری رنگیں ہوتے ہیں ہنی بیز have six legs and five eyes شید کی مکیہ کے چھ پھاؤں ہوتے ہیں اور فانچ آنکھیں ہوتے ہیں they have stocky bodies covered with tiny hairs یہ جسم کے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں جو بالوں سے ڈھبے ہوئے ہوتے ہیں they are great plier وہ بڑے اولنے والے ہوتے ہیں they can fly at a speed of 25 km per hour وہ فی گھنٹہ 25 km کی ربطار سے اوڑ سکتی ہے surprisingly they beat their wings 200 times per second حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہر سکر میں 200 بار پر مارتی ہے their life and hives colonies وہ چھتی یعنی کالونیوں میں رہتے ہیں an average beehive has 50,000 bees ایک اوسط سے چھتے میں 50,000 مکیاں ہوتے ہیں a beehive has many honey cells ایک مکی میں شہد کے بہت سے خلیات ہوتے ہیں all the members of the hive have different tasks to do چھتے کے تمام ارکان کے مختلف کام ہوتے ہیں each hive has members of three types ایسا کرنے کے لئے ہر چھتے میں تین طرح کے ممبر ہوتے ہیں the first type is queen پہلا قسم جو ہے وہ queen یعنی ملکہ ہے there is one queen and every hive ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے at less eggs and summer that grow and to new bees یہ موسم گرمہ میں آنڈے دیتے ہیں جو نئے شہد کی مکیوں کی شکل میں بنتے ہیں it can lay about twenty five hundred eggs for day یہ ایک دن میں تقریبا پچیس سو آنڈے دے سکتی ہے normally a queen can live up to five years normal طریقے سے ملکہ پانچ سال تک زندہ رہ سکتی ہے as a queen dies worker bees of the hive select a new young larva as their queen جیسے ایک ملکہ پوت ہو جائے چھتے کے کار کون مکیا ایک نیا جوان larva ملکہ کی حیثیت سے منتحب کرتے ہیں it is fed royal jelly so it can grow into a healthy fertile queen اسے شاہی جیلی کھلایا جاتا ہے تاکہ یہ ایک صحت مند ذرخیز ملکہ بن سکے the second type of bees are drones مکیوں کی دوسری قسم جو ہے وہ drone ہے male bees are car drones نر مکیوں کو drone کہتے ہیں they don't have stingers وہ ڈنک ماننے والے نہیں ہوتے the third type of bees are workers مکیوں کی تیسری قسم worker ہے یعنی کام کرنے والے ہیں the bees you mostly see flying around are worker bees وہ مکیہ جو آپ زیادہ اڑتے دیکھتے ہیں وہ ہی کرکنان مکیہ ہوتے ہیں these are female bees یہ ہواتین مکیہ ہوتے ہیں there are also of two types وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں one type can only clean and protect the hive from outside dangers ایک قسم کے صرف چتے کو صاف اور باخر کے حطرات سے ہی پازد کر سکتا ہے and the other type collects nectar from different flowers اور دوسری قسم مختلف پولوں سے رس جمع کرتی ہے once they have collected nectar اس نے رس جمع کی ہوئے ہوتے ہیں they bring it to the hive and put it in the honey cells of the hive اور اس کو لا کر چھتی کے خلیوں میں ڈالتے ہیں they have collected nectar اس نے رس جمع کی ہوئے ہوتے ہیں they bring it to the hive and put it in the honey cells of the hive اور اس کو لا کر چھتی کے خلیوں میں ڈالتے ہیں worker bees didn't fan their wings over these honey cells چھتے کہ کارکن مکیا اپنے پروں کو مار کر شید کو پنکہ دیتے ہیں to lid the water evaporate کہ شید سے پانی بخارات ہو جائیں when the water evaporates جب پانی بخارات ہو جاتا ہے this nectar and honey cells changes into delicious honey شہد کے خلیوں میں یہ رس مزیدار شہد میں بدل جاتا ہے after that these bees covered this honey and the honey cell with a wick scap اس کے بعد یہ مکیا اس شہد کو شہد کے خلیوں میں موں کی ٹوپو میں ڈام دیتی ہے honey bees have a strong sense of smell شہد کے مکیوں کے ایک مضبوط بھو کا حص ہوتا ہے they use this sense to point deer foot and communicate with each other وہ اپنے اس حص کو کانہ تلاش کرنی اور ایک دوسری سے بات چیت کرنی کیلئے استعمال کرتے ہیں دیجٹ ایڈ ایڈ ڈو گیو اس سگنل to other bees about the direction of their food resource وہ اپنی جسموں کو ایک خاص نمونی میں منتقل کرتے ہیں آٹ اعداد میں دوبارہ جبہ ہوتے ہیں اس خوراک کے وسیلی کے سمت کو دوسری مکیوں کو شرق دینے کے لئے یہ عجیب مخلوق اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے یہ شہد جو وہ تیار کرتے ہیں اس کے فوائد کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی says in the قرآن take for yourself among the mountains houses and among the trees and in that which they construct اور تمہارے پروردگار نے شیر کی مکیوں کو ارشاد پرمایا کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور انچ انچ چتریوں میں گر بنا then eat from all the fruits and follow the ways of your lord let down for you اور ہر قسم کے میوی کا اور اپنے پروردگار کے ساپ راستوں پر چلے جا there emerge from their bellies a drink wearing and color and which there is healing for people اس کے پیٹ سے پینے کی چیزیں نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفاہ ہے بے شک غور کرنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے ان کا تیار کردہ شہد بہت سیعت مند ہے جس نے اپنی امت سے پرمایا you should take the two that brings healing honey and the quran تم لوگ کو چاہیے کہ تم دو چیزیں لے لو یعنی شیعت اور quran he also said whoever eats honey three mornings each month will not suffer any serious calamity آف صلی اللہ نے یہ بھی پرمایا جو کوئی تین صبح شیعت کہتا ہے اس مہینی میں کوئی بیماری یا کوئی بڑی تباہی اسے حتم نہیں کرے گا دیر دیر سٹوئرنٹس آج ہم منٹ نمبر نائن ہنی بیز میں ایکسرسائز کریں گے تو چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف question نمبر پاس where do ہنی بیز live شیعت کی مکیاں کہاں رہتے ہیں answer ہنی بیز live and their hives kaloonies شیعت کے مکیاں اپنے چتی میں یعنی kaloonies میں رہتے ہیں question نمبر سیکنڈ how many بیز does a بی hive have ایک چتی میں کتنی مکیاں ہوتے ہیں answer an average bee hive has 50,000 بیز ایک اوسط چتے میں پچاس ہزار مکیاں ہوتے ہیں question نمبر تار which two facts about ہنی بیز did you like the most why آپ نے مکیاں کے بارے میں کھول سے دو حقائق پسند کی اور کیوں answer i liked two facts about the honey bees میں نے دو حقائق مکیاں کے بارے میں پسند کی ہے the first one is their eyes because they have five eyes پہلا پہلا حقیقت یہ ہے کہ اس کے آنکھ جو ہے یہ پانچ ہے the second pact is their wings movement اور دوسرا حقیقت جو ہے یہ ان کے پروں کے حرکات ہے they beat their wings 200 times for a second وہ اپنے پروں کو ایک سکن میں دو سو ور مرتبہ مارتے ہیں question number four how do honey bees make honey describe it and your own words شہد کی مکیا شہد کو کیسے بناتے ہیں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے answer honey bees visit about two millions of flowers شہد کی مکیا 20 لاکھ پولو کی سیر کرتے and collect nectar from those flowers to make honey اور ان پولو سے رس جمع کر کے شہد بناتے ہیں question number five write the importance of honey bees and your own words شہد کی مکیوں کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کیجئے answer honey bees are very tiny insects but they have a great influence شہد کی مکیا بہت چھوٹے ہشارہ تھے لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے because they produce honey یہ اس لیے کہ یہ شہد تیار کرتے ہیں the honey they produce as healing for people وہ شہد جو وہ بناتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک علاج کا زریہ ہوتا ہے اور ہولی پروپیٹ محمد صلی اللہ علی وآل 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 ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ نے پرمایا آپ لوگوں کو دو چیزیں ضرور لینا چاہیے جو علاج کا زریہ بنتا ہے ہنی اینڈ ہولی قرآن شہد اور قرآن فاق